اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے افغانستان سے متعلق تو ضرور بات کریں گے لیکن پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جو کزشتہ کئی دنوں سے حل چلتی اس میں بلاخر لگتا یہ ہے کہ حکومت اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہو پا رہی ہیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے آئی تنک اس کو پاس کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے جب میں ترمیم جو ہے منظور ہو گئی ہے اور اب یہ نیشنل اسیملی کے پاس جائے گی اور کبھی امکان یہی ہے کہ حکومت میں اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورے کر لیا ہیں جو اس میں اہم بات ہے جو چھبیسویں آئینی ترمیم جب یہ حصہ بن جائے گی پاکستان کے آئین کا تو اس میں آہ چیف جسٹس کی تائناتی سے متعلق جو طریقہ کار ہے آہ اس کو تبدیل کیا جائے گا یعنی کہ اس سے پہلے جو سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کا جاج ہوتا تھا آٹمیٹیکلی چیف جسٹس اف پاکستان بن جاتا تھا اب اس کے بجائے ایک پینل جو ہے تین سینئر موسٹ ججز کا وہ جائے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو اگلا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت سی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں لیکن جو سب سے بڑی اور اہم تبدیلی وہ اف کورس چیف جسٹس کی تائناتی کے حوالے سے ہے اس کے تینئر کے حوالے سے ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی جو سارا اس کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت ہے آہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت آہ جو پاکستان ہے آہ وہ کسی آہ ڈسرپشن کا متحمل نہیں ہو سکتا یعنی ان کو خدشہ تھا کہ جو اگلے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے ابھی بھی بن جائیں جسٹس منصور علی شاہ جو سینئورٹی کے اعتبار سے اگلے چیف جسٹس بنتے ہیں جب پچیس اکتوبر کو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے تو آہ ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ شاید آہ وہ آہ ایسے فیصلے کریں جس سے آہ جو موجودہ سیاسی نظام ہیں وہ تلپٹ ہو جائے اور آہ جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت کسی بھی طرح کی جو آہ ہکپ ہے یا جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں لیکن افکورس اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے بھلے آہ اس سے اگر آہ قیامت بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن ان ریالیٹی ریاستے جو ہیں وہ ایسے آپریٹ نہیں کرتی خیر یہ تھوڑا سا کیونکہ آج اہم اتوار کے روز دن تھا تو میں نے کہا اس کی اوپر بھی تفسر کرنا چاہیے رہی بات افغانستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات آہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا نویت ہے اور ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے آہ بہت زیادہ ٹینشن جو ہے دونوں ملکوں کے ترمیان رہی ہے اور اب یہاں تک نوبت آگئی ہے ویسے تو پاکستان نے جو منیمم جو آہ آبیسلی جو آہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں آہ جو ڈیپلومیٹک مشن ہے آہ وہ آپریٹ کر رہا ہے ایون افغان طالبان کا پاکستان میں بھی اور پاکستان کا کابل میں بھی تو جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو رہتے ہیں لیکن ادر دین دیٹ کوئی آہ بڑا رابطہ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے اور جو پاکستان کی اب حکمت عملی ہے وہ نو لفٹ والی ہے یعنی کہ اب ہم افغان طالبان سے اور ان کی قیادت سے اس طریقے سے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کر رہے اس کی جو سب سے اہم جو مثال ہے پچھلے ماہ یعنی کہ تیرہ سپٹیمبر کو پاکستان نے حکومت نے فیصلہ کیا تھا جو پاکستان کے نمائندے تھے اور افغانستان آہ سپیشل انوائی ایمبیسٹر آصف دورانی ان کو اچانک سے آہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور جب ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو آہ وجہ یہی بتائی گئی تھی جو آصف دورانی تھے آہ ان کے آہ کچھ پالیسی ڈیفرنسز تھے آہ وید حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مثلا کچھ جو پالیسیز تھیں ان کو یہ بڑا اختلاف تھا کہ پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا کہ غیر قانومی طور پر جو افغان مواجرنگ پاکستان میں موقیم ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے آہ اس سے وہ متفق نہیں تھے آہ پھر کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی آہ وہ اتفاق نہیں کرتے تھے آہ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے افغانستان کی پالیسی کو لے کر کے اور اس لیے ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا لیکن ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک آہ ان کی جگہ پر کسی اور کو آہ اس عوضے پر اپوائنٹ نہیں کیا گیا ایک طرف تو اختلافات کی اپنی جگہ آہ لیکن دوسرا جو آہ یہ جو اس سے میسج ہے جو میری بھی ذرائع سے بات ہوئی کلیر لی آہ پاکستان جو ہے اس موقع کے اوپر آہ جب تک افغانستان اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرتا کوئی بات چیت کرنے میں اتنی دلچسپی رکھتا بھی نہیں اور اسی وجہ سے یہ جو عوضہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان ایک فورن پالسی کا اہم ایشو رہا ہے تو اس عوضے پر کوئی نہ کوئی رہا ہے اس سے پہلے جو امبیسٹر محمد صادق بڑے ویٹرن پاکستان کے ڈپلومیٹ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا دوہا جو ڈیل ہوئی اس کے بعد بھی جو معاملات چلتے رہے اس کے بعد آصف درانی صاحب آئے اور اب جو یہ عوضہ ہے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک کسی اس عوضے پر اپوائنٹ نہیں کیا گیا جو دفنی خارجہ سے میری بات ہوئی ذرائع سے ابھی تک حکومت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم اور باقی معاملات میں الجی ہوئی ہے لیکن کوئی لکٹا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ فوکس ہے یا انٹریسٹ ہے اس وقت کے آصف درانی کی جگہ پر کسی اور کو افغانستان کا سپیشل انوائی جو ہے وہ پوائنٹ کیا جائے میسج بڑا کلیر ہے افغانستان کے لیے پاکستان نے ایک پیغام افغان طالبان کو دیا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات ہمارے ساتھ بہتر ہوں تو پھر آپ کو تعاون کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ جو کل ادم تحریکی طالبان پاکستان ہے اور اب تو پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ جو دہشتگر تنظیمیں بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں مجید برگیڈ اور بی ایل اے بغیرہ ان کی قیادت بھی افغانستان میں موجود ہے ان فیکٹ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ بی ایل اے ٹائپ جو ارگنازیشنز ہیں اب ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف وہ ایک برسرے پہکار ہیں تو پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ افغان طالبان کو ہر صورت میں ان دہشتگر تنظیموں کے خلاف کاروائی کرنا ہوں گی اگر وہ کاروائی نہیں کریں گے تو پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ابھی تک جو سپیشل انوائی کا عوضہ ہے اسے خالی رکھا ہوا ہے دوسری اس کی ایک اور انڈیکیشن بھی تھی پاکستان نے جو حالی میں یعنی کہ پندرہ اور سولہ اٹروبر کو شہنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کی تو جو افغانستان ہے اس کے پاس بھی ایسیو کا ایک ابزرور سٹیٹس ہے ماضی میں جو افغانستان ہے ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں جو بھی اس طرح کے ایسیو کے اجلاس ہوتے رہے ہیں ان کو اس میں دعوت دی جاتی رہی ہے اور وہ شرکت بھی کرتے رہے ہیں لیکن اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا اس میں افغانستان کو دعوت نہیں دی یہ پاکستان میزبان تھا پاکستان چاہتا تو دعوت دے سکتا تھا لیکن پاکستان نے دعوت نہیں دی اس کا دوسری وجہ یہ بھی ہے جو میری پاکستان کے دفتر خارجہ کے حکام سے بات ہوئی کہ جو ابزرور سٹیٹس دیا گیا تھا وہ اس وقت دیا گیا تھا جب اشرف غنی کی حکومت تھی اور افغانستان کی اس حکومت کو دنیا تسلیم کرتی تھی لیکن جو موجودہ افغان طالبان کی انٹرم گورنمنٹ ہے یعنی کہ یہ بوری سیٹ اپ ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو ریکنگنائز نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ افغان طالبان کو یا ان کے وفد کو ایسیو کے جلاس میں آنے کی دعوت دی جائے ایون اگر یہ آپشن ہوتا بھی تو شاید پاکستان اس کو ایکسرسائز نہ کرتا کیونکہ اس وقت جو تعلقات کی پاکستان اور افغانستان کی نوعیت ہے تو پاکستان کوئی بھی اس طرح کا جو سٹیپ ہے وہ نہیں دینا چاہتا جس سے افغانستان یا افغان طالبان کا جو موقف ہے یا ان کو کسی بھی طرح کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی پلیٹ فارم ملے دوسرا جو ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک تو پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں ہمیں بہت بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو روس کے ڈیپٹی پرائی منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا پھر ایسیو اجلاس کے موقع کے اوپر روس کے پرائی منسٹر نے دورہ کیا پاکستان کا ایسیو کے اجلاس میں تو انہوں نے شرکت کی لیکن دو ہزار سات کے بعد یہ پہلا روس کے پرائی منسٹر کا دورہ تھا پاکستان کا اور اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر پاکستانی حکام کے ساتھ پاکستان کے پرائی منسٹر کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ روس کے پرائی منسٹر کی ملاقاتیں ہوئیں جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ روس پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اب نیکس لیول تک لے کے جانا چاہتا ہے میں نے حالی میں اپنے ایک بی لاغ میں ذکر بھی کیا تھا کہ کیسے روس اور پاکستان کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ اب بہتر ہو رہے ہیں ایک طرف روس کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہیں اور یورپ کے ساتھ باقی جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ تجارت نہیں کر پا رہی ہے اس میں بہت رکاوٹ ہے اور امریکہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ روس کو موقع فرام کیا جائے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ تجارت کرے کیونکہ امریکہ کا خیال ہے کہ جو تجارت اور بزنس جو ٹائز ہیں رشیا کی کسی بھی ملک کے ساتھ وہ روس کو فائدہ دیتی ہیں جو یوکرین کے خلاف وہ لڑھائی لڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس عرصے میں جہاں پر روس کے اوپر پابندیاں تھیں تو پاکستان کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں اس میں ہمیں بہتری دیکھنے کو ملی اور اس کی ایک مثال کہ اس سال کے جو فگرز ہیں ابھی تک پہلے چھے ماہ کے یا سات ماہ کے اس میں تقریباً تیرہ فیصد جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو بائی لیٹرال ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اب جو اگلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مثلا یہ سلسلہ رک نہیں رہا ریپٹی پرائم منسٹر پاکستان آئے روس کے ان کے پرائم منسٹر آئے اور اگلے ملکوں کے درمیان ماضی میں ایک خاموشی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش تھی اب وہ چیزیں جو ہیں پس پردہ کے بجائے بلکل پردے کے سامنے ہو رہی ہیں اور اس میں روس کے جو وزر خارج ہیں پاکستان کے دورے پر آئیں گے اور اس میں جو مجھے ذرائع نے بتایا ایک جو بائی لیٹرال ریلیشنشپ پر دونوں ملکوں کے درمیان جو مومنٹم ایک بنا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے پھر جو ریجنل اور انٹرنیشنل ایشیوز ہیں اس پر ڈسکشن ہوگی and then افغانستان will remain an important topic of discussion کیونکہ of course جو روس ہیں اس کے بھی اتنا ہی انٹریسٹ ہیں افغانستان کے اندر جتنے پاکستان کے ہیں کیونکہ افغانستان کے اندر دہشتگردوں کی جو موجودگی ہے دہشتگردوں کا مضبوط ہونا پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا روس کے لیے اور ہم نے دیکھا بھی کہ موسکو کے اندر جو اس سال کے شروع میں ایک بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا اس میں جو دائش خورستان ہے اس نے ذمہ داری قبول کی تھی اور دائش خورستان کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں تو وہ جو روس کا روس کے وزر خارجہ کا دورہ ہے again that is very important اور اس میں again یہ چیز شو کرتی ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آ رہے یہ باوجود اس کے کہ جو مغرب ہے امریکہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم روس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں ان کے ساتھ جو کمرشل اور جو trade relationship ہیں ان کو improve کریں کیونکہ امریکہ کی اس وقت ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ روس کو internationally economically diplomatically isolate کیا جائے لیکن of course پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی فیصلے ہم نے کرنے ہیں ہم نے اپنے مفاد میں کرنے ہیں لیکن پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہمارے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جو مفادات ہیں امریکہ کے اس کو نقصانات پہنچانا چاہتے ہیں یا چین اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری at the expense of USA and same vice versa کہ اگر ہم امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم روس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا چین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں of course یہ پاکستان publicly کہتا ہے but in reality جب آپ اس کو implement کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا challenge ہوتا ہے کیونکہ ہر ملک کی اپنے demands ہوتے ہیں مطالبات ہوتے ہیں اور given کہ ہماری جتنا انحصار ہے ہماری معیشت کا باقی ملکوں کے اوپر international financial institutions کے اوپر تو ایک تبازن maintain کرنا of course ایک challenge رہتا ہے لیکن باوجود اس کے apparently یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان میں اگر آپ کچھ سال پہلے پیشے چلے جائیں because of security situation اس طرح کے جو high level visits تھے وہ بہت کم ہوا کرتے تھے لیکن ایک آپ کو اس میں اب momentum نظر آتا ہے تو جو بھی further developments ہوں گی اس کے حوالے سے اور جب روس کے وزر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئیں گے تو میں آپ کو update کرتا رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی خارجہ محاذ کی اوپر جو بڑی development سے اسے بھی آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا لیکن ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ